دس اکٹوبر کو دس بجے بللو تمہاری جیل سے فرار ہو جائے گا نمسکار میں ہوں شبہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز یوپی انیس سو تیرانوے میں آئی فلم کھلنائک کا یہ ڈائلوگ جیل میں جانے سے پہلے جیلر کو ایک بار جرور کہا کرتے تھے انیس سو تیرانوے میں اتر پردیش کے مکہ منتری ملائم سنگھ تھے لیکن دوزار اکیس میں پردیش کے مکہ منتری سی ام یوگی آدھتناتھ ہیں جن کے راج میں اپرادی ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ پنجاب اور گجرات کی جیل میں جا کر بند ہو گئے ہیں کیونکہ پردیش میں آپریشن کلین کے تحت یوگی سرکار نے مافیا اور اپرادیوں کے آلیشان امارتوں کو کرک کرنے کے ساتھ ہی مٹی میں ملانے کا ابھیان چھیڑا ہوا ہے جس سے آئے دن پردیش میں مافیا کی اویز سمپتیوں پر یوگی سرکار کا بلڈوزر گرج رہا ہے لیکن اب اپرادی کی دنیا میں ایک ایک کر کے ہر ایک اپرادی کی لسٹ کھنگالی جا رہی ہے اور جیسے جیسے اپرادیوں کا نام آپریشن کلین کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہے ویسے ویسے پولیس بھی کاروائی کر رہی ہے اور اب اس لسٹ میں سنجے دت کا نام پولیس کی رڈار پر آیا ہے سنجے دت کا نام اپراد کی دنیا میں کئی بار سرکیوں میرا اور ابھی بھی اپرادی سنجے دت گورکپور کی پولیس کی گرفت سے فرار ہے جس کو پکڑنے کے لیے پولیس نے کئی بار دبیز دی لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا اور اب پولیس نے اس کی اویز سمپتی کو کرک کر نیلامی کرنے کا نرڈے لے لیا ہے جس اپرادی کو لوگ سنجے دت کے نام سے جانتے ہیں اصل میں اس کا نام ڈمرو کمار ہے بچپن میں وہ سنجے دت کی ہر ایک فلم دیکھتا تھا جس کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کے جاننے والوں نے اس کا نام سنجے دت رکھ دیا تھا لیکن اب پولیس نے سنجے دت کے گھر کے سامنے ڈگڈگی بجا کر اس کی سمپتی کو کرک کرنے کا نوٹس چپکا دیا ہے سنجے دت کے خلاب بھارتی دنڈسہیتا کی دھارہ 304, 328 اور 34 کے تحت جیلے کے راجگھاڑ میں مقدمہ درج ہے وہ 2019 سے ہی فرار چل رہا ہے جس کے بعد کوٹ میں ناپیس ہونے کی وجہ سے کوٹ کے آدیش پر دگڑگی بجا کر اس کے گھر کو کرکی کا نوٹس چپکا دیا گیا ہے ساتھ ہی اسے اب ایک بار پھر سے کوٹ کے سامنے پیس ہونے کی محلت دی گئی ہے اگر وہ تیہ تاریک پر نہیں پیس ہوا تو پھر اس کے گھر کو نلام کر دیا جائے گا پردیش میں یوگی سرکار کے آنے سے کسی بھی اپرادھی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ خود کو بچائے یا پھر اپراد کر کے اکٹھی کی گئی سمپتی کو آپ کی کیا رائے ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر جرور بتائیں اور اتر پردیش سے جڑی اب ہر ایک خبر کو دیکھنے کے لیے آپ بھی سبسکرائب کریں فکی نیوز یوپی دھنیوال